دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک اور سائنس فیکشن مووی پدر لائف فلم کی شروعات میں ہم رین نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی جیرڈ کے ساتھ ایک سمودر کے کھنارے پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے بھائی کو تیارنے کے لیے بولتی ہے تو جیرڈ منع کر دیتا ہے لیکن رین کافی جید کرتی ہے اسی وجہ سے جیرڈ اس کے ساتھ تیارنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر جیرڈ کے ساتھ میں ایک گھٹنا گھٹ جاتی ہے اس کا سیر ایک چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ پانی کے اندر بےوس ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے کومہ میں چلا جاتا ہے اور رین اسی سے کافی جدہ دکھی ہو جاتی ہے اب رین اپنے بھائی کو ہسپیٹل بیٹ پر پڑے پڑے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ چاہتے تھی کہ اس کا بھائی بھی اوروں کی طرح باہر گھوم میں فیرے اسی لیے وہ اپنے ریڈ کے ساتھ میں مل کر ایک بلیک کلیر کا لیکوٹ تیار کر دیتی ہے اور جب اس لیکوٹ کو آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ انسان ایک زگر رہ کر کسی دوسری ورچول دنیا میں جا سکتا ہے اور یہ ورچول دنیا بھی سیم ویسی ہوگی جیسے کہ ریال دنیا ہوتی ہے اس ورچول دنیا میں اسے ہر چیز کا احساس ہوگا جیسا اسے ریال دنیا میں ہوتا ہے اور ریال دنیا میں بتایا ہوا 5 منٹ کا ٹائم ورچول دنیا میں ایک سال کے برابر ہوتا ہے رین اس بلیک لیکوٹ کو بنا تو لیتی ہے لیکن وہ اسے خود کے اوپر ہی ٹیسٹ کرتی ہے رین اس بلیک لیکوٹ کو بائیولوجیکل سوفٹ ویئر کا نام دیتی ہے جو آپ کو آدھر لائپ میں لے جا سکتا ہے رین اس لیکوٹ کے ذریعے بہت سارے پیسے بھی کمانا چاہتی ہے اسے بازار میں بیچنا چاہتی ہے لیکن جو نارکوٹک والے ہوتے ہیں اور رین کو بتاتے ہیں کہ ساید یہ تم نے جو بنایا ہے یہ ایک ڈرگز ہے لیکن رین منا کرتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ایک بائیولوجیکل سوفٹ ویئر ہے لیکن نارکوٹک والے رین کو یہ ایسا بیسنے کی عنومتی نہیں دیتے یعنی اسے اپروول نہیں ملتا اور اسی وجہ سے بھی رین پریشان ہو جاتی ہے اور رین چھپ چھپ کر اس بلیک لیکوٹ کو اپنے بھائی کے آنکھوں میں ڈالتی ہے جو کی کومہ میں پڑا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس لیکوٹ کی مدد سے اس کا بھائی بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس لیکوٹ کا اس کے بھائی کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور رین کو یہ چیز بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی رین کے پاس میں اتنے سارے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اسے بڑے لیول پر بنا سکے اسی لیے وہ سیم نام کے لڑکے کے ساتھ میں ہاتھ میرا لیتی ہے کیونکہ سیم کے پاس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں مل کر ایک کمپنی کو کھڑی کر لیتے ہیں جہاں پر بہت سارے بائیولوجیکل سوفٹ ایر بنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں بیچ کر بہت سارا پیسہ کمائے جاسکے رین بعد میں اپنی کمپنی میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہے خود کی اوپر ایکسپیرمنٹ کرنے شروع کر دیتی ہے یہاں پر بائیرن نام کا لڑکہ ہوتا ہے جو کی رین کی آنکھوں میں ادر لائف کی ایک بونڈ ڈال دیتا ہے اور وہاں دوسری دنیا میں ہوتی ہے اس ٹائم پر وہاں اپنی ریل دنیا میں واپس نہیں آ پاتی وہاں اس میں پھر جاتی ہے اور رین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک گلیچ ہے جو کی ٹھیک ہو جائے گا اور جو بائیرن نام اور رین کو یہاں پر ایک ایم ایڈنسی انجیکشن دیتا ہے اس وجہ سے رین وہاں پر جاگ جاتی ہے اور وہاں واپس اپنے ریل دنیا میں آ جاتی ہے رین بعد میں یہاں پر سیم سے ملتی ہے اور سیم کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنی ٹیسٹنگ کے دوران ایک گلیچ دیکھا ہے اور ہمیں اسے گلیچ کو ٹھیک کرنا ہوگا نہیں تو ہم ادر لائف کو نہیں بلچ پائیں گی لیکن سیم بولتا ہے کہ اس میں کوئی بھی گلیچ نہیں ہے میں نے سب کچھ ٹیسٹ کیا ہے لیکن یہاں پر رین دوبارہ سے ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے اور جو سیم ہے وہ اس چیز کی انومتی نہیں دیتا اس لئے یہاں پر رین بائیرن کی مدد سے خود سے گلیچ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے رین یہاں سے اپنے بھائی کے پاس میں چلی جاتی ہے جو کہ ابھی بھی کومہ میں ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں لکوٹ کی ایک بند ڈال دیتی ہے اور کہ اس کا بھائی یہ محسوس کرسکے کہ فیلان وہ برف کے اندر ہے لیکن یہ ہے طریقہ اس کے بھائی کے اوپر کیول ایک بار کام کرتا ہے اور اس چیز سے رین بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے اندر امید جاگ جاتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو واپس لا سکتی ہے بعد میں رین کو اس کا پیتا بلا لیتا ہے اور رین اپنے پیتا سے ملنے کے لیے ایک جگہ چلی جاتی ہے اس کا پیتا بتاتا ہے کہ ہم لوگ جیرئیڈ کو نہیں بچا پائیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اسے لائف سپورٹ سے اٹھا دیا جائے ان رین ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے وہ بولتی ہے کہ میں نے جیرئیڈ کی آنکھوں میں ایدر لائف ڈالی تھی اور اس نے ایک بار پلک جبکائی تھی ساید وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا پیتا بولتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح سے کام نہیں کرے گا جو لیکویڈ تم بنا رہی ہو اس کے اندر بہت سارے گلیچ ہیں اور وہ لیکویڈ جیرئیڈ کے اوپر کام نہیں کرنے والے اور اس کا پیتا اتنا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن رین کمپنی میں جاتی ہے یہاں پر سیم کو پتا چل جاتا ہے کہ جو رین ہے وہ اپنے بھائی کی اوپر ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے اس لیے سیم بولتا ہے کہ تم ایسے کام کیوں کرتی ہو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ مت کرنا اگر یہ نارکوٹکس لالوں کو پتا چل جائے گا تو وہ پوری ہماری کمپنی کو بند کر دیں گے تو رین بولتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو بس ٹھیک کرنا چاہتی ہوں لیکن سیم یہاں پر رین کو بہت زیادہ ڈاٹتا ہے ٹائم بولتا ہے کہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہم پانچ دنوں کے اندر ہمارے اس لیکویڈ کو لائیو کرنے والے ہیں رین اس چیزے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ کمپنی سے باہر آ جاتی ہے کمپنی کے باہر اسے ڈین اے نام کا لڑکا ملتا ہے جو کی رین کا ایکس ہوتا ہے اور وہ رین کو سنبھال لیتا ہے رین اس کے ساتھ گھر پہ آتی ہے اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتی ہے اور اس ادر لائیو کے بارے میں اسے بھی بتاتی ہے کہ ہم نے ایک لیکویڈ بنایا ہے اور وہ یہ لیکویڈ ڈینی کے آنکھوں میں ڈال دیتی ہے تو ڈینی یہاں پر پرفیلے بیدانوں میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر وہ بہت زیادہ انجوئی کرتا ہے اور جب وہ اپنی ایکچول لائیو میں واپس آتا ہے تو یہاں پر رین کو بتاتا ہے کہ یہ تو کم مالکہ ہے میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس لیے ڈینی دوبارہ سے اسے یوز کرنے کے لیے وہ خود سے ایک بندھ پھر سے اپنی آنکھوں میں ڈال لیتا ہے لیکن اب کی بار اس کے ساتھ میں گلیچ ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ گلیچ کے اندر فز جاتا ہے اس لیے رین کو ایمبولنس بلانی پڑتی ہے اور رین کو جلدی سے کمپنی میں بلا جاتا ہے جہاں پر بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے یہاں پر نارکوٹک والے بھی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کا ایکسپیرمنٹ تم کسی پر بھی نہیں کرو گی لیکن پھر بھی تم نے کیا رین کے لیے اب مسئبت کھڑی ہو جاتی ہیں یہاں پر وہ لوگ رین کو بتاتے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے اس کے لیے تمہیں ساتھ سے آٹھ سال کی سزا ہو سکتی ہے لیکن رین اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تب یہاں پر سیم بتاتا ہے کہ تم نے ڈینی کو وہ لیکویڈ دیا اس کی وجہ سے اس کی مرتبت ہو چکی ہے اگر تم ان لوگوں کی باتوں کو نہیں مانو گی تو یہ لوگ ہماری کمپنی کو بند کر دیں گے اور ہماری ساری محنت پر باد ہو جائے گی یا پھر ہمارے پاس میں ایک وہ راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم رین کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں گے اسے پاس مینٹ کے لیے بےوس کیا جائے گا اور وہ اپنی ورچول دنیا میں چلی جائے گی اور وہاں پر اسے ایک سال کی سزا ہوگی تو رین اس اوپر کے لیے بھی تیار نہیں تھی کیونکہ ورچول دنیا میں ایک سال بیتانا ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ریل دنیا میں جیل میں جانا تو یہاں پر سیم رین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے اچھا تم پاس مینٹ بےوس ہو جاؤ اس سے ہم دونوں اور ہماری کمپنی بچ جائے گی تو رین اس چیز کے لیے تیار ہو جاتی ہے ویب بائرن کو بولتی ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو تو پلیز مجھے امرجنسی جیکسن دے دینا تو بائرن اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ادر لائف کی ایک بند رین کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں اور رین ورچول دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ کد کو ایک سیل کے اندر بند پاتی ہے اور اس کے سامنے بڑی سی ڈسپلی ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیس گاؤنٹ ہو رہے تھے اور آج اسے یہاں پر پہلا دن ہے یہاں پر رین کے لیے کھانا پینا سب کچھ ہے لیکن اس جگہ پر رین کے لیے ایک ایک پل بیتانا کافی جدہ مسکل ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہاں پر ایک سال کیسے بیتائے گی لیکن کسی طرح کر کے وہ یہاں پر کچھ دن بیتا لیتی ہے اور اس جگہ پر اب اسے رہتے بھی پورا ایک سال بھی بیٹ جاتا ہے رین کو امید ہو جاتی ہے کہ اب وہ یہاں سے نکل جاتی ہے یعنی کہ اپنی ریل دنیا میں جا سکتی ہے لیکن جو ڈیز کا کاؤنڈاؤن ہوتا ہے وہ پھر سے ایک سے شروع ہو جاتا ہے اور اس بات سے رین کو بہت جدہ گصہ آنے لگتا ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ سائد میں گلچ کے اندر فرس چھکی ہوں اور بائرن نے مجھے انجیکشن نہیں دیا ہے یہاں پر وہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتی ہے ساتھی ساتھ اس جیل کے اندر ایک وینٹ ہوتی ہے اسے بھی ویک کھول لیتی ہے بھی اسے ایک روز نہیں نظر آتی ہے اور وہ وینٹ کے ذریعے سے باہر جاتی ہے تو یہاں پر رین کو پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی ایک چل دنیا میں ہے اور وہ سچ میں ایک جیل کے اندر ہی بند تھی اسی لئے وہ اس جگہ کو ایکسپلور کر رہے لگتی ہے اور یہاں سے ایک گاڑی چورا کر بھاگ جاتی ہے رین یا سے اس جگہ پہ پہ پہنچتی ہے جہاں پر اس کی کمپنی ہوا کرتی تھی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے گم شدی کی ریپورٹ لکھائی گئی تھی ساتھی پلیس والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے خلاف کوئی بھی کرمینل ریکورڈ نہیں ہے نہ ہی تمہارے پر کوئی کیس درج ہے رین یا سے ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنا ایکسپریمنٹ کا سامان دیکھنے والی تھی لیکن اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے سیم بھی آچکا ہے جو اسے پکڑنا چاہتا ہے اسی وجہ سے رین کو پچھلے دروازے سے یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور بعد میں رین یہاں سے اپنی دوست کیس کے پاس میں جاتی ہے جو اسی کمپنی کے اندر کھام کرتی ہے اور وہاں رین کو مل کر کافی خوش ہوتی ہے اور رین کو کھانا کھلاتی ہے کیس بتاتی ہے کہ کمپنی میں یہ کہا گیا تھا کہ تم چوری کر کے باگ چکی ہو اور تم کبھی واپس نہیں آوگی تو یہاں پر رین بتاتی ہے کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں تھا ان لوگوں نے مجھے ایک ڈیپے میں بند کیا تھا اور میں پورے ایک سال تک وہیں پر رہی کیس پوچھتی ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں جیل کے اندر بند کیوں کیا تو رین بتاتی ہے کہ میں نے ڈینی کا قتل کر دیا تھا اور اسی آروپے مجھے جیل کے اندر بند کیا گیا تو یہاں پر کیس بتاتی ہے کہ نہیں ڈینی ابھی جنتا ہے اور وہاں سام ہوتا ہے ڈینی کو یہاں پر بلا لیتی ہے اور رین ڈینی کو دیکھ کر کافی جدہ خوش ہوتی ہے ڈینی بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت سارے میسیج کی لیکن تم نے ایک بھی ریپلائی نہیں دیا ساتھی بھی بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے ادر لائف کے ٹیسٹنگ بھی کر لی اور لوگوں نے ادر لائف کو بہت جلدی خرید لیا ایک گھنٹے کے اندر ہمارا سٹوک ختم ہو گیا تھا اور سیم نے اس وجہ سے بہت سارے پیسے بنائے رین بلتی ہے کہ سیم نے میرے ساتھ میں بہت غلط کیا تو یہاں پر ڈینی بولتا ہے کہ ہم سیم کے اوپر کیس کریں گے تو رین بولتی ہے کہ نہیں اس ادر لائف کا پیٹنٹ میرے پیتا کے نام پر ہے اسی لئے میں ان لوگوں سے اپنا پیٹنٹ لے لوں گی تات میں یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے اس ہارڈ ڈرائیو کی ضرورت ہوگی جس ہارڈ ڈرائیو کے اندر میرا سارا ڈیٹا کلیکٹ ہے جو جو میں نے میرے اوپر ایکسپیرمنٹ کی تھی اسی لئے یہ لوگ ہارڈ ڈرائیو کو چھرانے کیلئے کمپنی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر بائرن ہوتا ہے پر ڈینیز بائرن کو پکڑ لیتا ہے اور جو رین ہے وہ اس ہارڈ ڈرائیو کو چھرا لیتی ہے لیکن یہ دانوں جب یہاں سے نکلنے لگتے ہیں تب سیکیورٹی کو پتا چل جاتا ہے اسی وجہ سے وہ سیکیورٹی ان دونوں کو پکڑنے والی تھی لیکن کسی طرح کر کے یہ لوگ پچھلے دروازوں سے نکل جاتے ہیں اور رین یہاں سے سیدھا اپنے پتا کے گھر پہ پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ ڈینی کے ساتھ فرچے رات بٹاتی ہے اگلی صبح تک یہاں پر اس کا پتا بھی آ جاتا ہے یہاں پر اس کا پتا رین کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیگن سودگی کی ریپورٹ لکھوائی تھی تب رین اپنے پتا کو گلے لگا لیتی ہے جو ہارڈ ڈرائیو وہ لے کے آئی تھی اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر وہ گلچ ڈھوڑنے لگ جاتی ہے رین جلدی سے اپنے سیمولیشن کو ٹھیک کر لیتی ہے اور یہاں پر وہ آدھر لائف کو بنا کر اپنے بھائی کے پاس میں چلی جاتی ہے جو ابھی کومہ میں ہوتا ہے اور وہ اس کے آنکھوں میں ایک بونڈ ڈال دیتی ہے اور اس وجہ سے جیرڈ کو ہوس آ جاتا ہے اور رین یہاں دیکھ کر کافی جدہ خوش ہوتی ہے جیرڈ اپنے آپ کو سمودھر کے گیائے پر بیٹھ ہوا پاتا ہے لیکن اگلی ہپل جیرڈ کو کچھ ہونے لگتا ہے اس کی پوری بوڈی اکڑ جاتی ہے اور اس وجہ سے جیرڈ کی مرتی ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے رین کو کافی جدہ دکھ ہوتا ہے تب ہی یہاں پر رین کو بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور رین کو پتا چلتا ہے کہ اب تک اس نے جو بھی فیل کیا ہے وہ ورچل دنیا تھی یعنی کہ ایک چل دنیا میں وہ ابھی بھی ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے اور اس بات سے اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہیں اپر بائرن اور سیم ان دونوں کو مکہ مارتی ہے لیکن یہاں پر رین کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بائی جیرڈ وہ بھی مارا جا چکا ہے اور ڈینی وہ بھی مارا جا چکا ہے پر اس چیچے تو اسے کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے رین نے اپنے گھر پر جا کر پورانی باتوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے اور اگلی دن ہوتی ہے سیم کے پاس میں جاتی ہے اور سیم کو بتاتی ہے کہ کمپنی تمہاری رہے گی لیکن پیٹنٹ میں واپس لے رہی ہوں پر جب تک ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں تمہاری ساتھ میں کام نہیں کرنے والی رین نے اپنے گھر پر آ جاتی ہے اور اپنے ڈیڈ کو کول کر کے بتاتی ہے کہ ہمیں ہسپیڈل جانا ہوگا اور جیرڈ کا جتنا بھی سامان ہے ہم وہ واپس لے کے آئیں گے لیکن تب ہی رین کے پاس میں سیم کا کول آ جاتا ہے سیم بولتا ہے کہ پلیز واپس کمپنی میں آ جاؤ مجھے تم سے پاس پر ڈبات کرنی ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں پہلے تو رین منع کرتی ہے لیکن سیم بعد میں جد کرنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے رین یہاں سے کمپنی کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں پر سیم کیمپورٹر کے اندر دکھاتا ہے کہ جس گلیچ کے اندر تم فرس گئی تھی کیونکہ جیل کا گلیچ تھا آوے ایک سیل کے اندر بنتی تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا گلیچ تھا اور وہ گلیچ اب ٹھیک ہو چکا ہے وہ سیم یہاں پر بولتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو اپنی دوائیں بیچ سکتے ہیں یہ دن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار پھر سے یہ ایکسپیرمنٹ کرو یعنی ایک بار پھر سے تم پانچ منٹ کے لیے سیل کے اندر جاؤ یعنی کہ ورچل دنیا میں ایک سال کے لیے تو یہاں پر رین منا کر دیتی ہے وہ اب ہوتی ہے کہ نہیں میں ایسا بلکل بھی نہیں کروں میر تب یہاں پر جو سیم ہے وہ جب وردستی سے رین کی آنکھوں کے اندر وہ لیکویڈ ڈال دیتا ہے اسی وجہ سے رین بےوس ہو جاتی ہے اور وہ ورچل دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ سیل کے اندر ہوتی ہے اور اسے یہاں پر ایک سال بیتان آئے اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن اب اسے یہاں پر رہنا کیسے ہے ایک سال کو کیول ایک دو منٹ میں ہی کمپلیٹ کر لیتی ہے اور یہاں پر جو کمپوٹر ہیں وہ ایرر دکھانا شروع کر دیتے ہیں یعنی کی ورچل دنیا ایک سال کی تھی اور رین نے اس سیمولیشن کو کیول ایک دو منٹ میں کمپلیٹ کر لیا اسی وجہ سے یہاں پر ایرر سو ہوتا ہے اور یہ چیز سیم کو بھی پسند نہیں آتی اسی وجہ سے رین واپس ہوس میں آنے کے بعد سیم کے ساتھ ہاتھا پائی کرتی ہے اور وہیں لیکوڈ سیم کی آنکھوں بھی لگا دیتی ہے اسی وجہ سے سیم بےوس ہو جاتا ہے اور وہ یہاں سے سیل کے اندر چلا جاتا ہے یعنی ورچل دنیا میں سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور سیم کو وہاں پر جا کر ایک سال بیتانا ہے اور سیل کے اندر جا کر سیم بہت زیادہ چلانے لگتا ہے اور وہ بیچارا جیسے تیسے کر کے وہاں ایک سال بیتا دیتا ہے یعنی ریال دنیا میں پانچ منٹ نکال دیتا ہے ورچل دنیا میں ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس کا گاؤنڈاؤن پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ریل دنیا میں سیم کی عالت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور بعد میں رین اسے یہاں پر امرجنسی انجیکشن دے دیتی ہے جس کی وجہ سے سیم واپس ریل دنیا میں آ جاتا ہے اور اب سیم کو احساس ہو جاتا ہے کہ جب اس نے رین کو ورچل دنیا میں بھیجا تھا تب اس کے ساتھ میں کیا بیٹی تھی لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں کا یہ ایکسپیرمنٹ بھی کامیاب رہا اور رین یا سے سیدھا ہسپیٹل میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کا پیتا ہوتا ہے اور وہاں سے جیریٹ کا سارا سمان اٹھا لیتی ہے اور اس کا پیتا رو رہا تھا وہ اپنے پیتا کو سنبھالتی ہے اور آخر میں وہ اسی جگہ پہ جاتی ہے جہاں پر اس کا بھائی ڈوب گیا تھا اور وہاں پر جائے گا اپنے بھائی جیریٹ کو یاد کرتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ فلم یہ کہانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئی ڈوب آپ سبی کو ایکسپیرمنٹ پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹرش موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا کھیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ